اتراخن کے حلدوانی میں جس زمین کے بارے میں ریلوے کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی پروپٹی ہے وہاں تقریباً سو سال سے لوگ آباد ہے بریٹش حکومت کے زمانے کا وہاں اسکول بنا ہوا ہے انڈین حکومت نے اسکول بنا رکھے ہیں وہاں بینک بنے ہوئے ہیں وہاں مسجدیں ہیں وہاں مندر ہیں اور کئی طرح کی سرکاری امارتیں موجود ہیں اور یہی سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا سچ میں سرکار کی پروپٹی ہے یا ریلوے کی پروپٹی ہے اور اس مقصد سے ہائی کوٹ نے ریلوے کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے یا پھر مسلمانوں کو بے گھر کرنا مقصد ہے جس جس جگہ میں مسلمانوں کی پروپٹی زیادہ ہے مسلمانوں کا گھر زیادہ ہے اس کو چنچن کر کے ٹارگٹ کیا جائے گا اور اس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے اتراخن کے حلدوانی سے اتراخن کے حلدوانی میں تقریباً پانچ ہزار گھروں کو بلڈوز کیا جا سکتا ہے ہائی کوٹ سے ریلوے ڈپارٹمنٹ کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے فیلحال یہ معاملہ سپریم کوٹ پہنچ گیا ہے اور سپریم کوٹ میں ارضی داخل کی گئی ہے جس کے بعد پانچ جنوری کو سنوائی ہوگی پانچ جنوری کے بعد ہی آخری فیصلہ ہوگا کہ پانچ ہزار گھر برقرار رہیں گے یا ان گھروں کو توڑ دیا جائے گا لیکن اس پر کئی سارے سوال پہلے سوٹ رہے ہیں کہ اگر یہ الیگل قبضہ تھا جو لوگ یہاں پر آباد ہیں یہ ان کی پروپٹی نہیں تھی تو پھر حکومت نے وہاں پر اسکول کیسے کھولا وہاں پر بینگ کیسے قائم کے گئے اور کوئی آج کا کالج نہیں ہے آج کا اسکول نہیں ہے بلکہ برٹش دور کا بنا ہوا اسکول ہے اور یہی سوال کھڑا کرتا ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ کی نیت پر بھی ترہ کھنڈ ہائی کوٹ کی نیت پر بھی کہ ایک طرفہ فیصلہ کیسے دیا گیا جو لوگ وہاں کے باشی ہیں ان کی بات کیوں نہیں سنی گئی جو تفصیل اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اب ریلوے ڈپارٹمنٹ نے 82 اکر زمین پر اپنا دعویٰ کر دیا ہے پہلے ان کا دعویٰ 29 اکر زمین پر تھا اس کے بعد دوسری بات سامنے آئی ہے کہ وہاں پانچ سرکاری اسکول بنے ہوئے ہیں دس پرائیوٹ اسکول بنے ہوئے ہیں دو سے زیادہ بینگ ہیں وہاں بارہ مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں وہاں تین مندر بھی موجود ہیں پانی کا ٹینک لگا ہوا ہے کئی ساری چیزیں موجود ہیں پھر ان سب کے ہوتے ہوئے یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ الیگل قبضہ کر کے رہ رہے تھے ان کی اپنی پروپرٹی نہیں تھی اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے ان کی اپنی پروپرٹی نہیں یہ ریلوے کی پروپرٹی ہے تو جب اس زمین پر قبضہ ہو رہا تھا تب ریلوے ڈپارٹمنٹ کہاں سو رہا تھا پولیس کہاں سو رہی تھی پرشاساً اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کر رہا تھا جب یہ لوگ آباد ہو چکے ہیں اپنے گھر کو آباد کر چکے ہیں لاکھوں کرور روپیا خرچ کر چکے ہیں تب یہ دعویٰ کرنا کیوں ریلوے کی پروپرٹی ہے دراصل مسلمانوں کو روہنگیا کی طرز پر بے گھر کرنے کی ایک سازش ہے معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے کانگریس نے سپریم کورٹ میں ارضی داخل کی ہے کانگریس کے مانورٹی ڈپارٹمنٹ کے چرمین عمران پرتابگری نے ٹوئٹ کیا جس میں ان کے ساتھ تصویر تھی سلمان خرشید کی اور کئی سارے نتاؤں کی اور عمران پرتابگری نے لکھا کہ میں اپنی سندگی میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آیا ہوں سپریم کورٹ میں کانگریس نے ارضی داخل کی ہے اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کا گھر نہیں اجڑے گا پانچ جنوری کی ڈیٹ ملی ہے آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین کے سربراہ اسود الدین ویسی نے بھی پریس کانفرنس میں اس بات کا کھل کر کے اظہار کیا کہ لوگوں کو بے گھر کیا جانا اچھا نہیں ہوگا انہوں نے سرکار سے اپیل کی اور کہا کہ وزیراعظم کو چاہیے کہ خود مداخلت کرے اور ان لوگوں کو بے گھر نہیں کیا جائے سنیے کیا کہا اسود الدین ویسی نے ایک بات سنیے جب دلی میں illegal colonies کو موڈی سرکار ریگولیس کرتی ہے دلی میں دلی میں چناؤں سے پہلے کرتی ہے یہاں پر دوہزار سولہ میں وہی سٹیٹ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ سٹیٹ سٹیٹ کی پروپٹی ہے آج وہاں کی اتراکنڈ کی بی جے پی کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ سٹیٹ کی نہیں ہے پروپٹی آپ بتائیے کہ یہ کیسا انکروشمنٹ ہو سکتا ہے جب وہاں پر تین گورنمنٹ کے انٹر کالیج ہیں پانچ گورنمنٹ کے سکول ہیں پانچ گورنمنٹ کے سکول ہیں تین گورنمنٹ انٹر کالیج ہیں دلکہ حلدوانی میں یہ کیا انکروشمنٹ ہے یہ اتنے سالوں سے کیسا گورنمنٹ نے سکول کھولا اور انٹر کالیج کھولا وہاں پر وہاں پر ایک دھرم شالہ بھی ہے سولہ مسجد ہے چار مندر ہے دو مندر ہے اور ستر ہزار سے زیادہ لوگ برباد ہو جائیں گے اگر ان کو نکالا جائے گا تو ہم دیش کے پدان منطری سے اپیل کر رہے کہ انسانیت کی بنیاد پر بھارت کے پدان منطری بھارت کے وزیراعظم کو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ان کو وہاں سے نہیں نکالنا چاہیے جب بھارت کے پدان منطری نے کہا کہ دو ہزار باویس جب آئے گا ختم ہوگا تو سب کو گھر ملے گا آرہی یہاں تو اب گھر سے نکال رہے ہیں لوگوں کو ایک پیڑی دو پیڑی نہیں چار چار پیڑی وہاں پر اس مقام پر رہی ہے جب ڈلی میں موڈی سرکار الیگل کالنیز کو ریگولیز کر سکتی ہے تو یہاں پر اتھرا کنٹ کی بی جے پی کے سرکار کیوں نہیں مدد کرنی ان لوگوں کو آپ دکھائیے نا تو نہیں مدد کرنا چاہ رہے آپ زیادہ تر اس میں مسلمان ہیں غریب ہیں پورے ان کے ان کے سر سے چھت چھین لینا یہ کونسی انسانیت کی بات ہے اگر ان کو تلی اور دکھائی چاہیے گی تو کیا آپ اس کے لیے مانیں گے آپ ہمارا پہلا ریکویسٹ یہ ہے بھارت کے بدان منتری سے کہ ان لوگوں کا بے غرمت کریے یہ برسوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں رو رہے ہیں عورتیں روڈ پر بٹھی ہوئے ہیں پچھلے چار دن سے کنٹینیوز ہم کو فون آتا ہے میسیجز آتے ہیں کہ چار دن باقی ہیں پاس دن باقی ہیں ہم کیا کریں گے ہم کہاں جا کر رہیں گے ہم لوگ کدھر جا کر رہیں گے ارے آپ ان کو انسان کے طور پر دیکھئے بھائی ان کی مدد کریے اگر سرکار چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے ان کو آپ بے غرمت کریے اس لے میں اتنا جھول ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ میں ضرور انصاف ملے گا اور پانچ تاریخ کے ہمیں ڈیٹ ملی ہوئی ہے تین دن جھول یہ ہے کہ ریلوے کے جو افیڈیویڈ ہے وہ الگ الگ ہے جس پتہ نہیں کیوں ماننی اچھ نیائے لینے کہ نیائے دیش جی نے اس کو دیکھا نہیں دوسری بات یہ کہ ریلوے کہہ رہا ہے کہ ہماری زمین پر اتکرمڑ ہے جبکہ راج سرکار دوارہ بنائے گئے کئی سارے بیلڈنگ ہیں وہاں پر اسکول ہیں وہاں پر سامودائک سواستکیندر ہے وہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ راج سرکار نے پھر اتکرمڑ کیسے کر لیا پہلی چیز ریلوے کی زمین پر راج سرکار نے اتکرمڑ کیسے کر لیا اور اگر کوئی اتکرمڑ جیسی بات تھی تو راج سرکار اور ریلوے آپس میں باتچیت کیوں نہیں کر رہے کوئی حل کیوں نہیں نکال رہے پچاس سال ساٹھ سال پرانا مندیر ہے وہاں پر دھرمشالہ ہے وہاں پر مسجد ہے وہاں پر تو سب کچھ جو ہے وہ جنتہ کے پکش میں ہے اور مجھے پورا ایکین ہے کہ پانچ تاریخ کو ہلدوانی کے لوگوں کو ریلیف ضرور ملے گا سرکار نے کہا ہی نہیں اتراخن کی سرکار تو مضب مجھے بھی حیرت ہے میں پہلی ایسی راج سرکار دیکھ رہا ہوں جو اپنے ناغریقوں کے لئے کھڑی ہی نہیں ہے جبکہ ہمارے ویدھائک نے دو بار مکہ منتری جی سے بات کی پشکردھامی جی سے کہ آپ اس پکشمر اس معاملے میں آپ ناغریق کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے لیکن حیرت ہے کہ موجودہ بھاجپا کی سرکار ہلدوانی میں مندیر دھرمشالہ مسجد لوگوں کا چھت کچھ بھی نہیں بچانا چاہتی اگر بچانا چاہتی ہوتی تو اگر کھڑی ہوئی ہوتی تو نجول کی زمین ہے وہاں پر ریجسٹری کی زمین ہے وہاں پر آپ کیسے اتھکمر بتا سکتے ہیں ستر سال پچاس سال ساٹھ سال چالیس سال پرانے جو لوگوں کے گھر ہیں آپ ان کو اتھکمر بتا دیں گے کیسے بتا سکتے ہیں آپ یہ میں پورے دیش سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ مدہ راجنیتی سے الگ ہٹ کر کے انسانیت کا مدہ ہے دس دگری ٹیمپریچر میں بچے اپنا اسکول بچانے کے لیے پلیکارڈ لے کے بیٹھیں دیش کے پردان منتری جی کب ہستک شیپ کریں گے ریل منتری جی کب ہستک شیپ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ایک مانوی پہلو بھی ہے اس میں کاش دیش اس مانوی پہلو کو سمجھ پاتا آپ کیوں جار دینا چاہتے ہیں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں حلدوانی میں جو لوگ آباد ہیں جن کے گھر توڑے جا سکتے ہیں ان میں پنچانوے فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے پانچ فیصد دوسری لوگوں کی ہے مسلمان لگتار سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں پروٹیش کر رہے ہیں اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں وہ اپنے گھر کو بچانے کی فریاد کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف نیشنل میڈیا میں جو اس کی ریپورٹنگ کی جا رہی ہے یا جو لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے تعلق سے جو خبر دکھا جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے کوئی اپرات کر دیا ہو کوئی ظلم کیا ہو یہ سارے آتنگوادی ہو ان کا سمرتر کرنا ان کا سپورٹ کرنا جرم بن گیا ہے اس پورے معاملے کو شاہن باغ سے بھی جوڑ دیا گیا نو بھارہ ٹائمز اور کئی سارے ایسے میڈیا ہاؤسز نے ریپورٹنگ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہلدوانی میں شاہن باغ جیسا ترز اختیار کیا گیا ہے جس طرح شاہن باغ میں مہلاؤں کو آگے کیا گیا ویسائی ہلدوانی میں بھی مہلاؤں کو آگے کیا گیا ہے ان ٹی وی چینل والوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یہ مسلمان مہلاؤں کو سمجھتے کیا ہے اگر مسلمان مہلائے گھر میں رہتی ہیں ہاؤس وائف بن کے رہتی ہیں تو ان کے اطراز ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی مہلاؤں کو گھر میں قید کر رکھا ہے اور جب مسلمان خواتین باہر آتی ہیں سڑکوں پر اترتی ہیں اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتی ہے احتجاج کرتی ہے تو پھر ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یہ بے چین ہو جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں پر الٹے سید الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ پیچھے ہیں اور عورتوں کو آگے کر کے ان کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے حالانکہ ہلدوانی میں مرد و خواتین سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی یہی مانگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے کی پرپٹی ہرگز نہیں ہے ہو سکتا ہے ریلوے لائن سے سٹا ہوا کچھ ہریہ ریلوے کا ہو لیکن پورا کا پورا گاؤں ریلوے کا نہیں ہو سکتا اور بات بھی یہی ہے سچا یہی ہے اور جو طریقہ پنایا جا رہا ہے ہلدوانی میں اگر وہ طریقہ اختیار کیا جائے کسی زمین پر قبضہ کرنے کا یا کسی کو بے گھر کرنے کا پھر ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی علاقے میں کوئی بھی ٹپارمنٹ جائے گا کہے گا یہ ہمارا علاقہ ہے یہ ہماری زمین ہے اور پھر خالی کر دیا جائے گا اور وہ لوگ بے گھر ہو جائیں گے اور اس طرح کسی بھی گاؤں کو قبضہ کیا جا سکتا ہے کسی کو بھی بے گھر کیا جا سکتا ہے اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سو سال پرانی آبادی ہے ان کی باتوں میں سچائی ہے ان کی باتوں میں دم ہے کیونکہ سو سال پرانی امارتیں وہاں بنی ہوئی ہیں اور اگر وہاں ان کے گھر کو توڑا جاتا ہے تو تقریباً ایک لاکھ لوگ بے گھر ہو جائیں گے ان کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی آشیانہ نہیں ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی ہماری کوشش ہے کہ ہم حل دوانی میں جائے اور گراؤنڈ زیرو پر جا کر کے دکھائے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ملے ٹائمز کو تو کر لیجے اور جوائن پر کلک کر کے ہمارے اسوسیٹ یا سپیشل ممبر بھی بن جائیے